اسلام علیکم میری یوٹیپ فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ اللہ پاکی رحمت سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں تو آج کا میرا ولوگ جو ہے وہ نائٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو مطلب شام کے ٹائم بچے باہر گئے تھے اور جیسے کہ ان کو مطلب روز ہی ہوتا ہے کہ بھی کچھ نہ کچھ باہر سے فاسٹ فوڈ لے لیا جائے تو یہ لوگ اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھرگر لے کے آئے تھے تو یہاں پہ میں جو مرگر اوپن کر کے مطلب تو سب بچوں کو دے رہی تھی ساتھ میں کیچپ وغیرہ رکھے تو بہت مزے کے برگر تھے سب بچوں نے برگر وغیرہ کھائے اس کے بعد سو گئے تھے پھر نیکس ڈے کی صبح ہے اب یہ نیکس ڈے کی صبح ہے نائشت سے پہلے پہلے بلکل ہی بچوں کو میں نے ایپل کٹ کر کے یہ جو سلائس میں کھانا چاہتے تھے ان کے لئے سلائس میں اور جنہوں نے چھوٹے کٹ کر کے مطلب بچوں یہ ہوتا ہے کہ نہیں کھاتے تو پھر میں ان کو چھوٹے چھوٹے کٹ کر کے ساتھ میں بنانا کٹ کر کے اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال کے دے دیتے تھے اور آرام سے کھا لے تو یہاں پہ میں نے وعدام بھی نکال کے رکھی ہوئے بچوں کے لئے کیونکہ ان کو چھوٹی تھی سکول سے تو انہوں نے سکول نہیں جانا تھا تو بس پھر میں نے ان کے لئے یہ فروٹس بغیرہ دے دی ان کو میں نے کہا جب تر تھوڑا سا میں کام کرنوں اس کے بعد ناشتہ بنا لوں گی تو پھر حریان فاطمہ جو تھی کمیز اتار کے بیٹھتی تھی لائٹ نہیں تھی تو اس کو بہت گرمی لگ رہی تھی تو بس یہ لوگ سبس پہ انہوں نے فروٹ انجوائے کیے اس کے بعد میں نے ناشتہ بنایا ان کو ناشتہ کروایا گھر کا کام وغیرہ کیا تو آج میں آپ کو دکھانے والی ہوں اپنی شاپنگ جو میں نے عمرہ کے لئے شاپنگ کی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں آہستہ آہستہ شاپنگ کر رہی ہوں تو یہ کافی دن ہو گئے ہیں جو کچھ ڈریس جو تھے نا میرے اپنے اور میرے ہسپنڈ کے میں نے لے کے تو ٹریلر کو دیے ہوئے تھے تو میرے تو سٹیچوں کے آگے ہیں لیکن میرے ہسپنڈ کے جو ہیں ابھی نہیں آئے تو وہ جیسے آئیں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کو دکھاؤں گی تو یہاں پر دیکھیں یہ میں نے اپنا سوٹ لیا یہ بلکل لائٹ سا کلر ہے سسکین سا کلر اور یہ جو ہے نا ونٹر سٹاف میں ہے مطلب نہ زیادہ موٹے ہیں اور نہ ہی زیادہ پتے ہیں جیسے میڈ سیزن ہوتے ہیں میں نے اس طرح کے لیے ہیں تاکہ مطلب اچھے سے چل جائے اور پتہ نہیں ہے مجھے کہ وہاں پہ سعودی ریبیا کا موسم کیسا ہے تو بس میں نے لے تو لیے ہیں اور یہاں پہ یہ اس کے ساتھ کا دوبٹہ ہے کمیز جو ہے اس کے اوپر ڈوری ڈوری اسی ایسے ڈیزائننگ ٹیلر نے کر کے دی اس کے ساتھ میں نے سادہ شلوات وغیرہ بنوائی ہے کیونکہ بازو جو ہے میں نے ان کے کھلے رکھوا لیاں تاکہ مجھے نماز کے وضو کے لیے بلکل بھی پرابلم نہ ہوں اور یہ ساتھ میں دوبٹے کو پیکو وغیرہ بھی میں نے ساتھ کے ساتھ جو جو کام میرے ڈن ہوتے گئے ہیں میں ساتھ کے ساتھ کرتی گئی ہوں تاکہ گرمی بہت زیادہ ہے بارشیں بھی تھی پھر مجھے یہ تھا کہ بار بار مجھے آنا جانا نہ پڑے تو یہاں پہ یہ ایک سوٹ میں نے بلیک کلر میں لیا یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور اس کے بعد وہ بھی دیکھیں میں نے کھلے سے بنوائی ہے اور اس کا گلہ بھی پیارا بنایا ہوا تھا اور یہ بہت پیارا کا پرائز کا بہت سٹف اچھا تھا اور سوفٹ سا ہے بلکل تو یہاں پہ یہ اس کے ساتھ کی سادہ بلیک کلر میں میں نے مطلب شلوار بنوائی ہے بس میں نے کھلی شلواریں بنا لی ہیں تاکہ انسان جس مقصد کے لیے پہنتے اللہ کی عبادت کرتے تو وہ پورا مطلب اس پہ ہمارا مقصد ہو یہ ساتھ میں یہ اس کے ساتھ کا دوبتہ ہے اور مطلب دیکھیں بہت پیارے پیارے سے کلر رہے اس میں بس میں نے ان کو اوپن بلکل مکمل نہیں کیا تو میں ایسے رکھتی تھی میں نے کہا میں ایسے دکھا دیتی اگر میں اس کو پورا اوپن کرتی سارے بھی مطلب کو کر کے دکھاتی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی تو بس یہاں پہ یہ میرا تیسرا سروٹ ہے جو میں نے لیا یہ میں نے مطلب کرنڈی میں لیا ہے اور یہ سوفٹ کرنڈی ہے اس پہ کام ہوا ہوا ہے تھوڑا سا بڑے ستارے بھی لگے ہوئے اور اس کے علاوہ تھوڑا سا کام بھی ہوا ہوا ہے گلہ بنا ہوئے اور درمیان درمیان میں بھی پھول ہے اس کے اندر کمیس کے اندر باقی بازو اور دامن جو ہے وہ پرینٹیڈ ہے اس کا دو بٹا بھی پرینٹیڈ ہے لیکن سوفٹ بہت زیادہ ہے اور اس کا ٹراؤزر جو ہے وہ بہت پیارا بنا ہوا ہے اس کے ٹراؤزر کے اوپر کام کیا ہوا ہے میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگا یہ سٹف اور کپڑا بھی بہت پیار ہے کلر بھی اس کا بہت دیسنس ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ والا جو ہے اس کے یہ ٹراؤزر ہے ٹراؤزر پہ بہت پیارا سا کام کیا ہوا ہے تو بس پھر مجھے یہ بھی اچھا لگا میں نے کہا چاہ یہ بھی لے لیتی ہوں تو بس پھر ایک یہ والا سوٹ میں نے لے لیا اس کے علاوہ مطلب یہ تھا کہ میرے پاس لان میں تو کپڑے تھے میں نے سوچا کہ کچھ لان میں لے جاؤں گی اور کچھ یہ جو ہے نا میٹ سیزن والے یہ لے کے جاؤں گی وہاں پہ جیسا موسم ہوگا پھر اسی طرح کے نا مطلب یوز ہو جائیں گے تو بس یہاں پہ جو ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں ایسے یہ اس کی سوٹ کے ساتھ کا سوری دھبٹہ ہے یہ تو میں دکھانا بھول گئی ابھی آپ کو مطلب بتانا بھول گئی تو یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے نا یہ بہت پیارا بنا ہوئے سوفٹ سا دھبٹہ ہے اس کا اور اس کو میں نے آگے سے مطلب پی کو وغیرہ کروا لیے چائنا پی کو جوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے مطلب اس میں کوئی کام کڑھائی نہیں ہے بس کمیز پہ تھوڑی سی ہے تو باقی دھبٹے پہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ والا سوٹ میں نے لیا یہ لیلن میں ہے اس کا گلہ دیکھیں یہ اتنا پیارا بنا ہوتا ہے بہت زیادہ پیارا بنائے اس کا گلہ اور یہ بھی بہت سوفٹ کپڑا ہے پرنٹیڈ ہی لی ہے میں نے سارے کیجول ہی لی ہے مطلب کام کاج والے اتنے پہنے نہیں جاتے پھر بعد میں بھی ان کا پہننے کا مسئلہ ہوتا ہے بہت زیادہ بس یہ پھر میں نے لیا اس کا کلر میری ریسپن کو بہت زیادہ پسند آیا تھا میں نے ان سے کہا تھا کہ بس میں دو تین سوٹ لوں گی لیکن پھر انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں آپ یہ والا لے لو بہت اچھا لگ رہا ہے ان کو بہت پسند آ رہا تھا تو بس پھر میں نے یہ والا بھی لے لیا سوٹ اور اس کے ساتھ کا جو ٹراؤزر ہے جیسے اس کے گلے پہ ٹراؤزر نے کام کر کے دیا اس کے ٹراؤزر پہ بھی ایسے ہی اس نے تھوڑا سا مطلب ڈیزائن کر کے دیا ہے تو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کے پانچے جو ہیں تو یہ دیکھیں بس سمپل سا ہے ہے تو میں سادہ شلوا رہے ہی لیکن بہت اچھا لگ رہا ہے مطلب پہنے ہوئے بہت اچھا لگے گا تو اس کے ساتھ کا جو دوبتہ ہے وہ بھی سادہ سا ہے اور مطلب بڑا دوبتہ ہے اور مطلب بلکل سوفٹ اس میں ہے تو اس کو بھی میں نے پیکو وغیرہ میں سارے دوبتے ایک ہی دفعہ میں لے کے گئی تھی تو میں آپ کو جب میں لینے گئی تھی نا میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی کیونکہ بارشیں بہت زیادہ تھی اور ہم جلدی جلدی میں لے رہے تھے کپڑے وغیرہ تو پھر اس کے بعد جیسے میں لے کے آئے تو پھر میں نے ٹیلر کو سٹیچ کرنے کے لیے دے دیئے تھے جس میرے پاس دوبتے ہی تھے یہ والا سوٹ میں نے اک لیا اس کے بعد جو ہے یہاں پہ یہ میں نے احرام کے لیے وائٹ چکن میں سوٹ لیا ہے چکن کا کام اس پہ کیا ہوا ہے پتہ نہیں ہاں کیمرے میں صحیح سے نظر نہیں آ رہا لیکن یہ بھی بہت پیار ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو اس پہ گلہ اس نے پائپنگ والا بنایا اور درمیان میں ایک اکموٹی لگا کے دیا اس نے ٹیلر نے تو یہ بھی بہت پیارا سا بنایا بازو میں نے سگ کی فلاپر بازو بنائی ہے بہت سوفٹ سا کپڑا یہ بھی لون میں ہے تو بس یہاں سے یہ احرام کے لیے میں نے یہ لیا ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کے ساتھ ہے لیکن میں نے تو اتنا احرام لیا یہاں پہ یہ میں نے میرپ کے لیے سٹالر لیا تھا پہلے میں نے آپ کو یہ شاید دکھایا تھا تو دکھاتے ہو یہ نکل آیا شاپر میں ڈالا ہوا تھا پھر میں نے آپ کو دکھایا پھر اس کے بعد جب یہ کپڑے میں سیلنے کے لیے دے چکی تھی اور میں اپنے ہزبنڈ کا احرام لینے کے لیے گئی تو پھر مجھے وہاں پہ یہ سوٹ بہت اچھا لگا تو پھر میں نے یہ بھی لے لیا میں نے کہا چاہیے پھر یہ کاؤٹن میں ہے مطلب نہ زیادہ موٹی ہے نہ زیادہ باریک ہے جیسے میٹ سیزن کا ہے تو اسی ساتھ سے ہے اور اس کی یہ آف وائٹ اور اورنج اورنج سی شارٹ ہے بلیک شلپ وار ہے اس کی ٹراؤزر ہے اور اس کا ساتھ کا ہی دبٹا ہے تو دبٹا بھی بہت باریک سا ہے اور بہت اچھا کپڑا ہے اس کا بہت پیارا مجھے لگ رہا تھا تو بس میں نے یہ بھی لے لیا اور پھر میں نے سوچا کہ کل جو ہے اس کو گسٹیچ کرنے کے لیے دے دوں گی تاکہ سکون سے یہ بھی سٹیچ ہو جائے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں گے جو ہے میں نے حرین فاطمہ کے لیے احرام لیا ہے اس کا مطلب سکارف لیا ہے میں نے بنا بنایا نا سٹیچ کیا ہوا تو مطلب پوری پراپر احترام تو مطلب وہ کرنا تھا نا اس کا عمرے کا تیاری تو پوری کرنی تھی تو بس میں نے کہا کہ بے شک وہ ابھی چھوٹی ہے اس پر وہ نہیں ہے لیکن وہ جہاں رہی ہے اس کے لیے بھی پورا میں نے احرام کا سوٹ بھی لیا ہے مطلب اور یہ سکارف بھی ساتھ میں لے لیے تو اب یہاں پہ میں آپ کو اپنا دکھا رہی ہوں یہ میں نے ہجاب کیپ لیے تاکہ میں اس کو اچھے سے ٹائٹ کر کے نا پہن کے تو اس کے اوپر سکارف پہن لگی تو تاکہ پھر مجھے پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ پھر سکارف ایسے مطلب ادھر ادھر نہیں ہوگا اور آرام سے فکس رہے گا اس پہ تو یہاں پہ میں دکھا رہا ہوں یہ اپنا جو ہے میں نے یہ سوٹی سٹف میں سکارف لیا ہے اور اس کے اوپر آگے سے یہ سٹیچ کیا ہوا ہے بنا ہوا ہے مکمل بلکل بند اور اس کی اوپر تنی بھی لگی ہوئی ہے تاکہ آرام سے تنی کھینچ کے بند کر کے اللہ پاک میری دعا ہے اللہ پاک سب کو اپنے در کی حاضری نصیب کرے جو جو جس کے دل میں محبت ہے جو جو جانا چاہتا ہے اللہ پاک سب کے لئے سبب بنا دیں غیب سے آمین اس کے علاوہ جو ہے پھر میں نے مطلب یہ ثقاف لیا اس کے علاوہ میں نے اپنے ہسپنٹ کے لئے احرام لیا تھا میں ابھی آپ کو ان کا احرام دکھاتی ہوں پہلے سوٹ تو وہ پہلے لے کے آئے تھے وہ انہوں نے سٹیج کرنے کے لئے دے دیئے تھے پھر بعد میں ہم لوگ گئے تو یہ کیونکہ آپ کو پڑھتا ہے حضرات کے لئے تو جس دو چادریں ہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کا جو احرام ہوتا ہے نہ کوئی سیلہ ہوا ہوتا ہے نہ کوئی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے بس دو چادریں ہی ہوتی ہیں تو یہ میں نے جو ہے نا اپنے ہسپنٹ کے لئے احرام لیا ہے تو یہ مطلب مکمل انہوں نے کہا بنا ہوا ہے تو بس یہ اس میں وہ چھوٹی سی تصریح بھی تھی جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا تواف جب کرتے ہیں تو وہ ساتھ دانے ہوتے ہیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں تاکہ انسان کے یاد دہانی کے لئے کہ بھی ساتھ چکر جب لگانے ہوتے ہیں ایک عمرہ پورا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے گرین فاطمہ کے لئے جو لیا ہے نا احرام کے لئے تو یہ وائٹ میں شرٹ ہے اس کے تھوڑا سموتیوں کا کام کیا ہوا ہے اور اس کے بازو مجھے بہت پسند آئے تھے بازو اس کے دیکھیں بہت پیارے سے بٹرفلائی سٹائل میں بازو جو تھے اس کے بنے ہوئے تھے اور یہ میں نے اس کے لئے لیا اور یہ شفون میں ہے کمیز جو ہے مطلب بہت پیارا سا کپڑا ہے لیکن میں نے شرٹ جو ہے اس کی وائٹ ہے تھوڑا سو اس کے اوپر بلو کلر میں نا مطلب ڈیزائننگ کی ہوئی ہے اور ٹراؤزر جو ہے اس کا مطلب بلو سا ہے اور اس کے اوپر ڈیزائننگ ہے اب یہ تو مطلب عورت کے لئے لازمی نہیں ہوتا کہ وہ وائٹ بلکل وائٹ پہنے میں نے اپنے لئے تو احتمام کیا ہے وائٹ کا لیکن میرہ پہنگرین کے لئے بس یہ ہے کہ میں نے شرٹ لے لی اور اوپر سے سکاف وائٹ ہوگا اس کا تو یہ احرام کے لئے میں نے مطلب اس کا یہ والا سوٹ پسند کی ہے اس کے علاوہ آل بھی اس کے لئے میں نے لیا ہے تو یہاں پہ یہ بھی دوسرا جو سوٹ ہے یہ گری کلر میں ہے اس کے ساتھ میں لیمن کلر کا پجامہ ہے اس کا نا اور ٹائٹس کیوں ہے تو یہ بھی اور یہ والا جو ہے یہ بھی مطلب اس میں ہے شفون والے کپڑے میں ہیں تو مطلب یہ بھی مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا تو میں نے کہا بچی یا نا بچوں کے در جتنے کپڑے ہیں اتنے ہی کام ہوتے ہیں تو بس یہ ساتھ میں ہوگی اور یہ لیا تھا اس کے علاوہ جو ہے اس کا اوپر گلے پہ ایک اڑھائی کا کام کیا ہوئے بہت پیارا لگ رہا تھا یہ بھی اس کے علاوہ جو ہے پھر میں نے اس کا ایک ٹراؤزر شرٹ بھی لے لیا تھا بس ٹراؤزر شرٹ مطلب ایسے ٹائٹس ہا بنا ہوئے ٹراؤزر نہیں ہے ٹائٹس ہی ہے ساتھ میں ڈیزائننگ والا اس کے اوپر مطلب پرنٹیڈ ہے اور اس ساتھ میں یہ اس کے ساتھ کی نیوی بلو شرٹ یہ مجھے بہت اچھی لگی تھی تو یہ میں نے ہرین کے لیے لے لیا میں نے کہا میں بھی ہو سکتا ہے مدینہ شریف میں تھوڑی سی ٹھنڈ ہو تو یہاں پر یہ فل بازو والے کپڑے بھی چلیں گے تو پس یہ میں نے اس کے لیے لے لیا اس کے علاوہ اس کے لیے بھی میں نے تین چار سوٹ جو ہے وہ مطلب میڈ سیزن کے جیسے کپڑے ہوتے ہیں مطلب زیادہ جو ہوتے ہیں موٹے اور نہیں ہوتے زیادہ پتلے بھی تو وہ میں نے لے لیا لان بھی نہیں تھی مطلب میڈ سیزن کے جو تھے اس کے تین چار عدد سوٹ لے کے وہ بھی میں نے سکیچ کرنے کے لیے دیئے ہوئے تو وہ جیسے آ جائیں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ میں نے کیجول جھوٹا لیا وہاں پہ پہننے کے لیے پانی وغیرہ میں نماز کے حضور میں اور مسجد نمفی اور مسجد الحرام میں جانے کے لیے اس کے علاوہ جو ہے ایک میں نے سٹائلوں سے لیا ہے مطلب شیوز وہ جو تھا وہ میں نے باٹا سے لیا اور یہ میں نے سٹائلوں سے لیا مجھے بہت اچھا لگ گیا تھا نیو آرائیول میں آیا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ یہاں پہ جاتے ہوئے مطلب ائرپورٹ پہ جاتے ہو تو یہ شیوز جو ہے میں پہن لوں گی تاکہ ایزی رہ گا کیونکہ اس سے پہلے میرے پاس جو ہے نا ایسے رفت سے لگ رہا تھا تو پھر میں نے یہ والا جو تھا نیو لے لیا اپنے لیے اور پھر اس کے علاوہ میرے ہسپنٹ نے اپنے لیے جھوٹا لیا انہوں نے بھی کیجول سا لیا پانی وغیرہ میں وہاں پہ نماز کے وضو وغیرہ کے لیے پہننے کے لیے لیکن ہے بہت اچھا باٹا کا ہے یہ بھی مطلب باٹا کا ہے یہ جھوٹا اور یہ بھی مطلب بہت اچھا لگ رہا ہے مطلب سوفٹ سا بھی تھا اور بہت زیادہ جو ہے نا یہ مطلب ہیوی نہیں تھا لائٹ ویٹ میں تھا اور میں نے جو اپنا رف لیا میرا بھی بہت زیادہ لائٹ ویٹ میں تھا کہ یہ انہوں نے اپنے لیے ایک جھوٹا لے لیا ہے اس کے علاوہ جو ہے باقی جو جو سامان میں نے لیا وہ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ میں اب تو ایک ہی دفعہ میں میں نے یہی سوچا کہ ایک ہی دفعہ میں مطلب میں نے خریدتی گئی لیتی گئی میں نے کہا پھر ایک ہی دن جب بیٹھوں گی تو ساریت اکار دوں گی تو یہاں پہ میں نے حرین فاطمہ کے لیے ایک جو ہے وہ فیڈر لیا تھا کیونکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ رات کو جب تک دودھ نہ پیئے تو اس کو نیندی نہیں آتی فیڈر اس نے موں میں لے کے سونا ہوتا ہے ایک بچے کی آدھسی بن جاتی ہے لیکن میں نے بہت چھوڑانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ہو رہی تھی تو میں نے کہا پھر ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ اسے رات کو نیندی نہیں آئے تو بس یہ ایک میں نے فیڈر لے لیا میں نے کہا دودھ پیئے گی یا جو بھی پیئے گی تو میں اس میں اس کو ڈال کے دے دوں گی تاکہ وہ سکون کرے گی یہاں پہ فیڈر واش کرنے کے لیے میں نے ویسے تو میں نے لے کے رکھے ہوئے گھر میں لیکن میں نے ایک یہ نیو پیکٹ میں مطلب بریش لے لیا تاکہ وہاں پہ فیڈر وغیرہ اس کا واش کرنے کے لیے مجھے پرابلم نہ ہو اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ یہ مطلب میں گئی تو ویسے ہوئی تھی تو میرا فاطمہ کے اور فروا فاطمہ کے کچھ عرصہ پہلے میں نے نیو شرٹ لی تھی سکول کی یونی فارم کی تو ٹائڈز نہیں لیے تھے تو یہ ساتھ پہ ان کے لیے ٹائڈز لائی تھی اور میں ان کو دے رہی تھی کہ آپ لوگ اپنے یونی فارم کے ساتھ اٹیج کرلو تاکہ میرے جانے کے بعد آپ کو کسی بھی چیز مسئلہ نہ ہو پرابلم نہ ہو تو بس یہاں پہ مطلب اس کے بعد جو ہے پھر میں بیگ وغیرہ لے کے آئی تھی کچھ جو مطلب سامان وغیرہ تھا اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ میں نے ایک باکس لیا ہے تاکہ اس میں مطلب کنگی ہو سیزر نیل کرٹر اور یہ ایک سوی داغہ بھی میں نے لے کے رکھا ہے اس کے علاوہ میڈیسن وغیرہ اس میں رکھوں گی حرین ساتھ ہے اس کے لئے بھی اپنے لئے بھی جو مطلب چھوٹا موڑا سامان ہوگا پھر یہ میں نے ایک باکس لے لیا میں نے کہا یہ اس میں رکھ لوں گی تو اس کے علاوہ جو ہے حرین کے لئے میں نے یہ ایک مطلب چھوٹا سا لے لیا بیگ مطلب تو یہ بہت اچھا لگ رہا تھا اور وہ مجھے کہتے تھی کہ مجھے یہ والا لے کے لیں میں نے اس میں اپنا فیڈر وغیرہ رکھنا ہے اور بچوں کی جیسے تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں کھانے کی وہ بھی میں اس میں رکھ دوں گی اور کشیو وغیرہ بھی رکھ دوں گی تاکہ ایپورٹ پر پھر اس کو ہمیں یہ نہ ہو کہ بار بار مسٹرہ ہو کسی بھی چیز کا کہ بھئی بڑے بیگ سے نکالنی پڑے گی تو پھر نہیں نکالنی پڑے گی یہ اس کے پاس ہوگا تو مطلب یہ وہ اپنا یوز کر لے گی اس کے علاوہ یہاں پر یہ میں دکھا رہی ہوں یہ جو ہے میں نے بڑا بیگ لیا اور مطلب کپڑے وغیرہ ڈازنے کے لیے بس یہی تھی میری شاپنگ نیکس جو میں بھی شاپنگ کروں گی تو آپ کو دکھاؤں گی تو یہی پہ اپنے ولوگ کا کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس بیو ولوگ میں تب تک کے لیے